اوہ نمس دیت پہر احنسا پرمو دھرم کی آچار گروہ سری کند کند بھگوان کی آچار گروہ سری جیان ساگر مونی مہراج کی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے اب کس ویسے میں بتا رہا ہوں زیادہ آپ لوگ کے پاس بھی سمئے نہیں ہے ہماری پاس بھی کم ہے اب سنو کم سمئے میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں اتنے آپ من لگا کر کے پوچھن کرتے ہیں عرشی کرتے ہیں درشن کرتے ہیں بھکتی بھاو کرتے ہیں رتھگان کرتے ہیں سب کچھ کر لیا کنتو رتھگرن ساوکاچار میں کسی بھی سیٹ ساوکار کا نام نہیں آیا اور سلو سلو اتنے نہیں بدلے میں یہ ایک آپ کے سچان پر مینڈک کا نام آیا ہے اب آپ کو سوچنا ہے ہمیں تو کچھ نہیں سوچنا ہم تو پار ہو گئے لیکن آپ لوگوں کی کیا تکی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہاں ایک پرکار سے آپ لوگوں سے کئی گناہ آگے ہیں نیشن سے آپ لوگوں کو تعلی بجاؤ کا انیشن تو بجاتے ہیں لیکن وہاں کس دنگ سے تعلی بجایا ہوگا کس دنگ سے کیا سامکر لے کر یہ چلے گئے ہوں گے کون سے ان کی بھا ہوں گے جو بھگوان کی سموچرن میں مہا بھیر بھگوان کے سموچرن میں سرینک راجہ سے بھی آگے اور سونہ سرک سارے دیو سب ہی دیکھ رہے ہیں اس مینڈک کی دھجا دھجا میں مینڈک کی چن کو دیکھ کر کہ یہ کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے سرینک کو پرشن کرنا پڑا اس میں سے کوئی مکردھاری سیڑ ساوکار نہیں آئے وہ لوگ تو کہتے ہیں اب کیا بھولیں آپ ہی سوچ لو آپ کا ایک بھی نمبر نہیں آیا اس کا ارث ہے آپ کے نمبر بہت کم ہے بھگوان سے پراتھنا کرو تو یہ بھگوان ہم کم سے کم مینڈک کی سامنے تو کم سے کم جا کر کے بیٹھنے کی ہی مکتو کر دے تب ہی تو ساموشنان میں آنند آئے گا یہ تو سب ریکارڈ کھولیں گے وہاں پر کون کون کیا کیا کر کے آیا ہے کون سے کون سے وہاں پر سیٹ بینے گی مل جاتے ہیں تو بہت آو بھا کی سمجھ لو ابھی اسے ٹکٹ نینا پرارام کر دو آئین ساپرامو درون دی